اپنی مصرفیت میں اسے ٹائم نکال کر ہماری آواز بنیں موزد صحفی حضرات سب سے پہلے میں آپ سے آج کی اس پریس کانفرنس میں شامل تنظیموں کو تعریف کرانا چاہوں گا آج کی اس پریس کانفرنس میں شریک پاکستان میڈیکل اسٹویشن کوئٹا زون پاکستان نرسنگ اسٹویشن آل پاکستان کلرکس اسٹویشن اور پاکستان پیرا میڈیکل سٹاف اسٹویشن کے نمائدے شریک ہیں جن میں پی ایم اے کی جانب سے ڈاکٹر رحیم بکٹی صدر پی ایم اے کوئٹا زون ڈاکٹر مشتاک بھنگر جنرل سیکٹری پی ایم اے کوئٹا زون پاکستان نرسنگ اسٹویشن کی جانب سے صوبائی صدر ایمیلیا ویلیمز ایفکاپ کی جانب سے محمود ریسانی صاحب صدر ہیں سیوال ہسپیٹل یونٹ کے اور پی ایم اے کی جانب سے حجی شفا مینگل صدر اور جنرل سیکٹری صاحب جان یہاں میں موجود ہیں محترم صحفی حضرات آج کے ہماری پریس کنفس کا مقصد ہماری چاروں تنظیموں کے مابین اتحاد اور ایک جہتی کو فروغ دے کر محکمہ صحت کے تمام ملازمین کے مسائل کو مشترکہ طور پر حل کرنا ہے کیونکہ محکمہ صحت کے تمام ملازمین ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اور ان کا تعلق روزانہ کے بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے موزو صحفی حضرات ہمارے آج ایک ساتھ بیٹھنے کی سب سے اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کہ گجتہ دنوں محکمہ صحت سے جاری کردہ نوٹفیکشن جس میں محکمہ صحت کے چند ملازمین کو دو بنیادی تنخواجات دینے کا اعلان کیا گیا تھا اس سسلے میں ہمیں کچھ تحفظات ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب سے لاکڈاؤن شروع کیا گیا ہے تب سے دوسرے تمام محکمہ جات کو بند کر کے ملازمین کو گھروں میں رہنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں لیکن اس وقت سے حکومت نے محکمہ صحت کے تمام ملازمین کچھوٹیاں منسوخ کر کے انہیں اپنی اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونے کی تعقید کی تھی اور اس دن سے آج تک محکمہ صحت کے پروفیسر سے لے کر درجہ چہاروں کے ملازمین تک تمام لوگ اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے سرانجام دے رہے ہیں اور اس موزی مرض جس کو کوویڈ نائنٹین کہا جاتا ہے کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اس دوران ہمارے ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف کلریکل سٹاف اور درجہ چہاروں کے ملازمین اس موزی مرض کا شکار بھی ہو چکے ہیں اب ہماری حکومت سے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے بلکہ ہم معزز وزیر علی جام کمال صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلا تفریق محکمہ صحت کے تمام ملازمین کے لیے باقی صوبوں کی طرح دو بنیادی تنخیجات کا اعلان کرے تاکہ محکمہ صحت کے تمام ملازمین میں پائے جانے والی بیچانی ختم ہو سکے اس کے علاوہ ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبائی دار الحکومت میں قائم دو اہم ترشری کیر ہسپیٹل جن میں بی ایم سی اور سیول ہسپتال شامل ہیں کو کرونا کے مریضوں کے علاج معالجے سے مبارا کیا جائے کیونکہ ان ہسپتالوں میں کرونا کے مریض آنے سے انفیکشن بہت تیزی سے پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فاطمہ جنام قائم لیبارٹری کو یونیورسٹی کے پروفیسر کے زیر نگرانی چلائے جانے کی بجائے پروفیسر ندیم سمت جیسے سینئر مایکرو بیالوجسٹ اور تجربہ کا ڈیکٹر کے زیر نگرانی چلایا جائے اور حال ہی میں مالیکویل بیالوجسٹ کو جو والنٹیر تائیناتی ہوئی ہے ان کو والنٹیر تائینات کرنے کی بجائے مستقل تائینات کیا جائے تاکہ صوبے میں ریسرچ ورک کلچر سینسیوٹی اور پی سی آر کی سہولیات مسلسل چلتی رہیں ہم گورنمنٹ سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ کسی بھی ہیلت کیر پروفیشنل کی کرونا سے ہلاکت کی صورت میں سپیشل پیکج کا اعلان کیا جائے اور کانٹریکٹ سٹاف نرسز کو ایک سال تک مزید کانٹینیو رکھا جائے اب آپ تمام صحافی حضرات کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ تمام صحافی ہمارے تمام تنظیموں کے ذمہ داران کو مخاطب کر کے اپنے سوالات کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ابھی تک جو ہمارے ہیلت کیر پروائیڈر اس وقت متاثر ہوئے ہیں وہ پچپن ہیں اور ڈیلی بیسس پر کل کی جو رپورٹ آئی ہے وہ چھبیس پیشنٹ پیشنٹ کہیں گے اسٹیپٹومیٹر کہیں گے کووٹ سے افیکٹڈ ہوئے ہیں جس میں ہیلپر ہاسپیٹل کے بھی دو افیسر شامل ہیں ایک سینئر سٹاف نرس ہے اور ایک چیف فارما سسٹ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیزیز اب کمیونٹی سے نکل کے ہاسپیٹلوں تک پہنچ چکا ہے جو کہ کمیونٹی کے سپریڈ کی ایک نشان دہی ہے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس ڈیزیز کو جتنا پریونٹ کیا جائے سکریننگ کے حوالے سے اور شہر کے آبادی سے جدہ کیونکہ اس کا ٹریٹمنٹ اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے علاوہ آئیسولیشن اس کی سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے آبادی سے جتنا آپ اس کو جدہ رکھیں گے اس وقت ہمارے ایف جی ہاسپیٹل افیکٹڈ ہو چکے ہیں وہاں پر پیشنٹوں کی ایکٹیو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور شیخ زید ہاسپیٹل وہاں پر بھی پیشنٹ ایڈمیٹ ہیں انہی ہاسپیٹلوں میں اس کے ساتھ ہی اگر خدا نہ خواستہ رینج بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر ہو دوسرا ہمارا یہ ہے کہ ہمیشہ سکریننگ ہر ہاسپیٹل میں آپ سکریننگ رکھیں تاکہ ایزی لی آپ پیشنٹ کو ریڈیکیٹ کر سکے جو کٹس کے حوالے سے ڈاکٹر یا پرامیڈیٹل کا مطالبہ تھا وہ مکمل کر دی ہے حکومت میں جو کٹس آپ کو جو افاظتی کٹس ہیں جس کی وجہ تھی گئے کرونا سے جو متاثر ہو رہے ہیں ڈاکٹر یا پرامیڈیٹل جی جی کسی حد تک گورمنٹ نے بلکہ کافی حد تک ہمارے جتنے بھی ہیلتھ کے پروائیڈرز ہیں ان کو یہ کٹس فراہم کی جا چکے ہیں جن کو پی پی کٹس کہتے ہیں وہ مطالبہ ہمارا تسلیم ہو چکے ہیں احتجاج کا ہمارا پلان نہیں ہے ہم مسائل کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں ہمارے ایک اہم آپ کا جو شعبہ ہے محکمہ سیحت اس میں آنے والا ڈیزیز کیونکہ یہ سائلنٹ کلر ہے آنے والا ڈیزیز آپ کو یہ بتا کے نہیں آتا کہ میں وائرس یہاں سے چھپا ہوں اس بندے کے ساتھ کیری کر رہا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر لوگ ہی پہلے سے اس کے ایکٹیو مطلب وہ ہیں کیریئر ہیں تو اس کے لیے وہ تو گورنڈ نے حفاظ دی کٹ ہمیں فراہم کی ہیں مگر احتجاج نہیں ہم ہر مسئلہ احتجاج سے حل نہیں ہوتا یہ ایک اہم ایشو ہے آپ سیلیکٹڈ لوگوں کو وہ جو دے رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں تمام ہیلتھ کیئر پروائیڈرز کو آپ انسانٹریڈ دے دیں ڈاب ساب کے بعد کو آگے بڑھاتا ہوں چلوں کہ ہمارا فیل وقت ہمارے تنظیموں کا ایک جو احتیاط بنا ہے وہ بھی اس موزی مرض کی وجہ سے اور اس کو کور کرنے کیلئے کہ اس میں ہم اپنے خدمات اور انشاءاللہ اپنے وہ بخوبی سر انجام دے سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ احتجاجی شیڈور اور خدا نخواستہ کوئی ایسا ناجائز ڈیمانڈ جو اس مشکل وقت میں اس کا فیلال ہم چاروں تنظیمیں الحمدللہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ ہم عوام کو اور گورنمنٹ کو جو ہمارا وقت ہے ہم ایلتھ کیئر پروائیڈرز کا جو وقت ہے ہم اس کو غلط استعمال کرے ایسا کوئی ہمارا یہ اس پریس کانفرنس کا مقصد ہی ہمارے بلوستان کے عوام کے لئے اوارنس کے لئے اور جو کچھ جائز مطالبات ہیں جو عوام اور ڈاکٹرز ایلت کیئر پروائیڈرز کی لئے لازمی ہے اس لئے یہ پریس کانفرنس کا انکات کیا گیا ہے ہماری طرف سے ہماری طرف سے ہمارے بلوستان کے بارے میں آپ کٹ کریں گے تینکیو ہر ہسپٹل میں بلوستان میں نرس کی شاٹیج بہت ہے پنجاب میں اگر چلے جائیں یا دوسرے صوبوں میں دیکھیں تو ایک نرس جو ہے وہ تقریبا دس پیشنٹ پر کام کرتی ہے اور ہماری ایک نرس جو ہے ادھر پچاس پیشنٹ پر کام کرتی ہے تو پیشنٹ کو جو اس کی ٹیٹمنٹ صحیح طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا اس کی کیر نہیں ہو سکتی تو میری اپیل ہے کہ ہمیں جو شاٹیج ہے اس کو اس طریقے سے پورا کیا جائے کہ جو بے روزگار نرسیز جو اپنی ٹریڈنگ کمپلیٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اڈھاک پہ لیں یا ان کو گورنمنٹ جو میں لے کے ہیں تاکہ وہ شاٹیج اس طریقے سے پوری ہو جائے اور جو پہلے اڈھاک پہ لوگ کام کر رہے ہیں کانٹیکٹ پہ ان کے کانٹیکٹ کو ایک سال کے لیے مزید جو ہے وہ بڑھائیں تینکیو یونٹ کا زیلی یونٹ سیول ہسپیٹل کا میں پریزیڈنٹ ہوں تو آج ہمارے آپ لوگ اس پریس کانفرنس میں جو ہمارے احتیاط کو دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ فرسٹ سٹیپ اس لیے اٹھایا ہے کہ ہمیں اس احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ بغیر احتیاط کے ہم ہیلت کے مسائل کو علنی کر سکتے ہیں آج اگر یہاں پہ ہیلت کے جتنے بھی کٹیگریز کے لوگ ہیں ان کا نمائندگی یہاں پہ موجود ہے ڈاکٹر کے صورت میں ہو اسٹاف نرس کی صورت میں ہو پیرامیڈیکل کے صورت میں ہو کلریکل اسٹاف کے صورت میں ہو آج تمام ہیلت ملازمین کا جو نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور جہاں تک ہم ہمارا دوسرا مقصد ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چند کٹیگریز کو یہ جو نوٹفکیشن کے تحت ان کو نوازا گیا ہے دو بیسک تنخواہ جات سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چند ہی کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ آج کے دن جو ہے نا سارا جتنا بھی ایلت ڈپارٹمنٹ ہے کلریکل اسٹاف سے لے کر چھوکیدار چھپراسی نائب کاسی ڈاکٹر نرسز جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ڈپٹیا خاص طور پر لگائی گئی ہیں ان کی چھوٹیا اس بنیاد پر کینسل کی گئی ہیں کہ ان وہ ایلت ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں ان کو اس موزی مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کی ڈپٹیا بھی لگائی گئی ہیں تو ہمارا یہ اپیل ہوگا گورنمنٹ سے وزیراعلا صاحب سے کہ جناب آپ ان چیزوں کو جو ہے نا ان چیزوں کا نوٹس لے کیونکہ ہم سارے لوگ اس سے وبا کے خلاف ایک ساتھ ایک صف میں کڑے ہو کے لڑ رہے ہیں اگر کچھ دینا ہے تو سب کو دیا جائے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو دیا ہے ان کا حق بنتا ہے لیکن جن کو نہیں دیا گیا ہے ان کا بھی ایک بنت ہے ان کو دیا جائے شکریہ